اسلام علیکم مناظرین ایک اور ویڈیو سکیڈل سامنے آج چکا ہے ایک اور ویڈیو لیک ہو چکی ہے یہ واملہ ہے کیا کمل افتاب ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے کیا کمل افتاب انہوں نے واقعی اپنی ویڈیو لیک کی ہے ان کے اپنے ہی انکاؤنٹ سے یہ ویڈیو لیک کی گئی ہے یا پھر یہ کوئی سازش ہے یا پھر کوئی ایسا گینگ ہے جو موبائل فونز ہیک کر لیتا ہے اور ہیک کرنے کی وجہ سے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا سہارا لے کر ان وی کی جاتی ہیں نشر کی جاتی ہیں وائرل کی جاتی ہیں یہ سارا معاملہ ہے کیا ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ چار معشور جو ٹکٹوکرز ہیں معروف ٹکٹوکرز جو ہیں ان کی ویڈیو لیک ہونا کبھی متیرہ تو کبھی امشا رحمان اور پھر اب کمل افتاب تو یہ سارا معاملہ کیا ہے ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ آج کی اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ کل خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کو دینی بہت ضروری ہے کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے کیا کوئی ایسا نیٹورک ہے جو موبائل فونز ہیک کرتا ہے یا پھر یہ ویڈیو جو ہے وہ خود بنائی جا رہی ہے اور خود اپنی جو ہے وہ تشہیر کی جا رہی ہے ایک کے بعد دوسری ویڈیوز کا آنا جو ہے وہ کیا خود کو وائرل کرنے کا جو ہے وہ ایک کمپیٹیشن چل پڑا ہے جس میں جو ہے وہ ایک ٹکٹوکر جو ہے وہ دوسرے ٹکٹوکر سے ایک ویلوگر دوسرے ویلوگر سے جو ہے وہ برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس میں خود کو فیم کرنے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ آج کے اس ویلوگر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے بھی کام آ جائیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ کہ آج کے دور میں ہر کوئی موبائل فون جو ہے وہ یوز کرتا ہے اور پہلے جیسے موبائل فون نہیں رہے اب جو موبائل فون ہیں ہر بندے کے پاس ایک انڈرویڈ فون ہے اور اس انڈرویڈ فون کے اندر جو ہے وہ اچھے کیمرے موجود ہیں آپ کی پرسنل معلومات موجود ہیں اب یہ کمل ہفتاب سے شروع کریں گے پاتھ کمل ہفتاب سے لے کے پچھے تک جائیں گے گزشتہ ایک ہفتے تک جائیں گے سب سے پہلے کمل ہفتاب جو ہے ان کے بارے میں میں بات کروں گا کمل ہفتاب جو ہے معروف ٹک ٹاکر بھی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ویلوگر تھی اور انہوں نے اردو پوائنٹ پر بھی جو ہے وہ کام کیا مطلب انہوں نے صحافت بھی کی اس کے بعد جو ہے وہ ٹک ٹاک پر آ گئی اور ٹ اس کے بعد جو ہے وہ لہار سے ہے اور کمل ہفتاب جو ہے ان کی شادی جو ہے وہ ذلک اور نین جو ہے جو کہ ایک ویلوگر ہے یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد جو ہے یہ دونوں فیملی ویلوگ کرتے ہیں اور کافی سارے انکم بھی کماتے ہیں کیونکہ ان کے جو views آتے ہیں وہ لاکھوں میں آتے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ مطلب کمو بیش کمو بیش جو ہے وہ یہ نو سے دس لاکھ روپے منتلی جو ہے وہ کماتے ہیں جو کہ ان کے اور ان کی فیملی کے لیے کافی ہے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے پاس نو سے دس لاکھ روپے آ رہا ہوں منتی تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آ خود کو جو ہے وہ یہ تو وہ شخص ایسا کرے گا جو کہ جو اسے وہ یہ لگے کہ شاید اس کی پبلیسٹی اتنی نہیں ہے اور خود کو جو ہے وہ مشہور کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا لیکن کمل افتاب اور ذرکر نین جو ہے وہ آلریڈی پہلے ہی مشہور ہیں ہاں بات ہم کریں امشا رحمان کی تو آپ لوگ سوچیں گے امشا رحمان کو بھی لوگ جانتے تھے ہاں امشا رحمان کو بھی لوگ جانتے تھے شاید اس طرح سے نہیں جانتے تھے لیکن جس طرح اب ہر بندے کے زبان پر ایک ہی نام ہے امشا رحمان امشا رحمان کیوں کیونکہ امشا رحمان کی ہر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے امشا رحمان کا سکیڈل سامنے آ جس کے بعد انہوں نے اپنا جو تمام جو سوشل میڈیا انکاؤنٹس ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا اس کے بعد ان کا کوئی بیان بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اب تک کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی جس کے اندر انہوں نے بتایا ہو کہ یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ کیسے ہوا اچھا کمل افتاب کے ہم بات کریں گے دوبارہ بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کمل افتاب جو ہے ان کے ساتھ آخری ایسا کیوں ہوا کمل افتاب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ جو سامنے آئی ہے وہ ان کے اپنے انکاؤنٹس سے جو ہے وہ اس کے جو ہے اسے لیک کیا گیا ہے کچھ کروں گا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ان کو انکاؤنٹ ہیک کیا گیا ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ سب سے بہت میں آپ کو بتاؤں یہ جو موبائل فون سے میں نے بات شروع کی تھی کہ موبائل فون آج کا دور کا جو ہے وہ اس سے آپ بہت سارے فائدے بھی اٹھاتے ہیں لیکن یہ موبائل فون اگر آپ کا ہیک ہو چکا ہے اگر کسی ہیکر نے ہیک کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ویڈیو کسی کے ساتھ سمپل سی بھی ویڈیو ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اسے کوئی بھی ویڈیو میں کنورٹ کر کیا جا سکتا ہے اسے کوئی بھی ویڈیو یعنی اگر آپ دو لوگوں کے تصویر صرف موجود ہے تو ان دو لوگوں کی تصویر سے ایک ویڈیو بھی جنرنیٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو آج کل یاد رکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنا آگے جا چکا ہے چیٹ جی پیٹی اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب مطلب یہ جس میں اس کا اس سے فائدہ بھی ہے جیسے آغاز میں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب آئی گی تو اس سے فائدہ بھی ہوگا لیکن اس سے نقصان اس سے فائدے سے کئی گناہ بڑھ کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا تو یہ اب ویڈیو اس کی جو حقیقت کے بارے میں تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے جب تک خود کمل آفتاب جو ہیں وہ اپنا کوئی بیان ریکارڈ کروا کے نشر نہ کر دیں یعنی اپنا کوئی جن کا ویڈیو پیغام ویڈیو میسج جو ہے وہ سامنے نہ آئے اور ان کے شوہر کا بھی ابھی تک جو زرکر نین کی جانب سے بھی کوئی بھی اپنا جو میسج ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے کوئی بھی انہوں نے اپنے جو ان کے ان کو پسند کرتے ہیں لوگ ان کے جو فین فالونگ ہے مطلب کچھ بھی انہوں نے اس حوالے سے جو ہے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے اب بات کریں گے کہ سلماجرہ ہے کیا بھائی دیکھیں آپ کا جو موبائل فون ہے نا اس میں اگر آپ کوئی بھی کوئی پرائیوٹ ویڈیو ہے تو یاد رکھیں وہ میڈیو آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے موبائل فون پڑا ہوتا ہے کسی کی بھی ہتھی چڑھ سکتا ہے کوئی بھی اس کو جو ہے وہ غلط مقصد کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے دوسری بات کیا ہے کہ آپ جو بھی اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں موبائل فون کے اندر کوئی بھی ایڈویٹائز آ رہی ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کوئی بھی اپلیکیشن کو فوری طور پر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور اس سے آپ سے کیا مانگتا ہے کہ اس سے آپ سے وہ اجازت مانگتا ہے کہ مجھے آپ ایکسس دیں پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کی ساری ایکسس جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں ہیکرز کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی جو اپلیکیشنز انہوں نے بنائی ہوتی ہیں اور وہ ہیکنگ کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں اس سے آپ کی پورا موبائل فون جو ہے وہ آپ اپنا موبائل فون خود ہیکر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بھائی تو یہ لے موبائل میرا اور اس موبائل کو جیسے مرضی استعمال کرنا چاہتا ہے کرو تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے ہیکرز جو ہیں وہ آپ کا فون ہیک کرتے ہیں اچھا دوسری میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیفیشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کے سہاری کے ذریعے لوگ اس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے ہیں دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہم کریں گے کہ مطیرہ اور پھر مطیرہ کی جانب سے تو یہ جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا کہ جھنگ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ان کی ویڈیو بنا رہا ہے اب اس کے اوپر کرنا ہے ہم نے کام مل کر کہ بھائی ہیں یا کوئی بھی شخصیات ہیں ان کی ویڈیوز جو ہے وہ بنا کر سیل کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے لاف بھی کام جو ہے وہ کیا جائے اچھا اب بات کریں گے ہم امشا رحمان کی تو امشا رحمان کی جو ویڈیو سامنے آئیں اس پر انہوں نے خاموشی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے ابھی تک کوئی بھی انہوں نے اپنا جس پر موقف جو ہے وہ نہیں دیا تو پھر اس کے یہ ثابت ہوتا ہے تو ناظرین امشا رحمان کے اگر ہم بات کریں تو امشا رحمان جو ہے ان کی چند دن قبل جو ہے وہ ویڈیو لیک ہوئی جس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ ویڈیوز دیکھے گئیں وہ ویڈیوز سکینڈل سامنے آیا اور اس طرح کے جو چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ظاہری سے بات ہے لوگ اسی اوپر چرچہ بھی کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں لیکن یہ افسوس ناک ہے اس طرح کی ویڈیوز آنا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہمارا معاشرہ نہیں ہے اور دوسری سب سے جانے جیسے آغاز میں بات کی کہ کیا ان ویڈیوز یہ جو آئے روز ویڈیو سکینڈل سامنے آتے ہیں آئے روز ویڈیو لیکس ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کام اب تک جو ہے وہ نہیں کیا کیا جو کیا جانا چاہیے تھا کام کیا کیا جانا چاہیے کہ اس میں دیکھا جائے کہ یار کوئی گینگ ہے کوئی ہیک کیا جاتا ہے یا پھر اگر یہ لوگ خود ویڈیوز بنا کر لیک کر دیتے ہیں تو پھر ان سے پوچھا جائے بھائی کیوں آپ ایسا کیوں کر رہے ہو تو مطلب قانون کے مطابق جو ہے وہ جو بھی کوئی کرتا ہے اس کے خلاف سزا اسے ملنی چاہیے اور ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پولیے گا لازمی ہماری ویڈیوز کے حوالے سے جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اچھی کریں بوری کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے یا نہیں پسند آتی ہے ہماری اصلاح کے لیے بھی آپ کومنٹ لازمی کیا کریں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین تک چو ہے وہ اصل حقائق چو ہے وہ پہنچائیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ